اے کس سے یار ذرائیب پھر بھی دروت پڑو سارے امام حسین علیہ السلام دیزاد تے بلند آوازنا خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ بلندر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس دی صحت و سلامتی واسطے بلندر صلوات اجازت ہے مزاج بہتر ہیں میرے بھائیان دے طبیعت لگی پہیے میرا پاک اللہ قدم قدم تے توری محافظت فرما گئے میرا پاک اللہ تاکو زندہ و سلامت رکھے امام حسین دست کا اس حسین دست کا جنہی اجوتی ہیں جا رزق موجود ہے میرا اللہ تاکو ہمیشہ وسیع فرما گئے میرا اللہ تاکو ہمیشہ وسطہ رکھے بانی مجلس جب پہ صاحب دنیا تو تر گئے ہیں ایم پی اے صاحب خالق کائنات انہ دے درجات بلند فرما گئے انہ دے بالان دی اللہ زندگی کرے انہ کو میرا اللہ اتنا وسیع رزق دیوے ذکر پاک محمد والے محمد ہوندہ رہ جائے سار جی میں کوئی جادت دے ہوں میں آئی دی مجلس دی پہلی سطر پڑھا لالے فٹو ٹینچن دا نہیں کوئی زندگی جس کے لیے تھینا وہی زندہ ہے لالے میں کوئی تھڑی داد نہیں چاہی دی عباسیان لی داد جی میں پڑھا تھا میں کوئی داد ہی انجھے چاہی دی سمجھے یہی زندگی جس کے لیے تھینا وہی زندہ ہے اتنی صدیوں کا سفر کر کے اب ہی زندہ ہے قبلہ سار جی مارچ ہے کون زندہ ہے اتنی صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے زندگی جس کے لیے تھینا وہی زندہ ہے بھامے چاچا تے بھامے بابا تے بھامے لالا چوتی ستر دی آواز بھانے تک داد دی جائے پتہ لگے علی کے چاک کے جو مجلس تھی دی پھئی سمجھے ہی لالیا لالا ذرا غور نلوہ میں زندگی اجے گال سمجھ نہیں آئی میں سمجھے نہ اکی رمضان میرے مولا دیئے شہادت علی علیہ السلام دی اوہ تسی اکیس رمضان زینچ رکھنی ہے تے چوتی ستر سننی ہے زندگی جس کے لیے تھینا وہی زندہ ہے اتنی صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے زندگی جس کے لیے تھینا وہی زندہ ہے اتنی صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے جاؤ تاریخ کے نگران مورخ سے کہو ابن ملجم کو بتا دو کہ علی زندہ ہے اتنی صدیوں کا سفر کر کے ایند پہشتہ کونی پلائے گا کیا بات ہے تو عریدہ کیا بات ہے کیا بات ہے ابن ملجم کو بتا دو کہ علی زندہ ہے ابن ملجم کو بتا دو کہ علی زندہ ہے ابن ملجم تلانت ابن ملجم تلانت ابن ملجم تلانت ابن ملجم تلانت خشنو دیے علی علیہ السلام بلند تر صلوات جیو کمال کر لیتی ہے توسا ہم نے کوئی پڑھ دا دیکھو توسا میں ادھرا چیک کرنا آئی تولت ٹیمپریچر آئے میں ادھر تولت ٹیمپریچر بلکل فٹ ہے زندگی ہوئے میرے لالے ہیں دی چار سترہ سرائی کی دیاں سنو اگر عقیدے تو بے نیاز ہیں عمل دوی انتخاب نہ کر درہ غور کرے اگر عقیدے تو بے نیاز ہیں بھائی جان عمل دوی انتخاب نہ کر علی سچینہ نہیں منیند ہے لالے ہو چاچا جی علی سچینہ نہیں منیند ہے سوال نہ کر جواب نہ کر اگر عقیدے تو بے نیاز ہیں یعنی عقیدے علم فارغ ہیں تو سوال عقیدے یا لے ہو بندہ چوپ رہے گیا میں کوئی سال پورا افسوس رہا سی جب پہاں دی مجلے سے میں ستر پڑھی تھے بندہ چوپ رہے گیا اگر عقیدے تو بے نیاز ہیں عمل دوی انتخاب نہ کر علی سچینہ نہیں منیند ہے علی سچینہ نہیں منیند ہے سوال نہ کر سوال نہ کر جواب نہ کر سرچوے علی قعودے علی قیامے علی صلاتے علی سیامے ہاتھ بلاند کر کے ہاتھ بلاند کر کے ہائے داری تو سا جیڑے سپیکرہ کل بیٹے ہو بھائی جی انجھ چوپ کر کے نہیں باہونا بھائی جان چلو بولو نہیں ہوئے تھوڑا ہاتھ تھا لاری پتہ تھا لگے نا جی کہ بندے مجلس اچھ بیٹھے نہیں نہ بولو اہستہ جیہاں دل چاکیو ساکو اتنے ہی بڑے ہیں اتنے ہی بڑے ہیں چوتی ستر بندہ پچا کے پنڈالے چو گھار لگا مجھے میں ملتانوں کے کرنے آیا لالے ہو اگر عقیدے تو بے نیاز ہیں عمل دوی انتخاب نہ کر علی سچینہ نہیں منیند ہے سوال نہ کر جواب نہ کر سوال نہ کر جواب نہ کر سوال نہ کر جواب نہ کر علی قودے علی قیامے علی صلاتے علی سیامے جے نام حیدر دا چاہنے سکدا نماز دی چس خراب نہ کر آتھ بلا دکھر کے حیدری جو حیدری چاچا جے نام حیدر دا چاہنے سکدا نماز دی چس خراب نہ کر پڑو سلوات ریڈی ہو گئے ہو کسیدہ شروع پیا کرے نا کسیدیاں دا ایک گلدستہ بنا کے تو آرے آستے کھڑا کسیدیاں دا خوبصورت گلدستہ بنا کے تو آرے آستے کھڑا آو لالے ہو انہوں کسیدے سنواؤں تے کمال جڑا میرا پہلا کسید ہے نا جی انہوں دے باستے میں اور تک کچھ نہیں صرف اتنا اقصان درود پڑھو نا بلند آواز دینا عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی سارجی آخر وندے تک گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ صدق کے میدان میں چلنے لگے ہیں پنج تن چار مردوں کے برابر ایک اکیلی فاطمہ چار مردوں کے برابر ایک اکیلی فاطمہ قصیدی آس سے تیار ہو بولو چہرے تو ارے بڑے سونے بڑے سونے چہرے اللہ تاکو عطا کی تن ایمیں تھوڑے تھوڑے مزید چہرے سونے چکرو قصیدی علی چہرے مولا دا فرمان نے میرے ڈاڑے تھے کہ سید فضیل دا وقت آوے چہرے تے ولاہ علی نظر آوے ایہ کچھ میری ڈیمانڈ ہے اور میں تو تھو کچھ بھی نہیں منگدا ٹھیک ہے نبی دی عباتِ قبائے خدیجہ اے دری نبی دی عباتِ قبائے خدیجہ عباتِ قبائے سمجھاں دی پھئیے پریشان نہیں تھی منہ عباتِ قبائے آسان ترجمہیں کپڑے بندی آران تھی گئے آدائی میں بی بی سید آدھا کسیدہ پڑھ سا ستر پڑھی اس خدیجہ سیندی غور کرے نبی دی عباتِ قبائے خدیجہ 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 موسیقا 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 ملبر گا سردی رضا فاتمہ 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 زمین آسمان دے ستارے چھیارے شمسوں کمر دے حقیقی نظارے زمین آسمان دے ستارے چھیارے شمسوں کمر دے حقیقی نظارے اے ہورا ملائک اے جنت دے کونسا اے کعبات قرآن دے تری سپارے اے کعبات قرآن دے تری سپارے مقاوہ اے دنیا جڑی خلق تھئیے مقاوہ اے دنیا جڑی خلق تھئیے اے خلق تھئیے سارے وچافات مہے ہاتھ بلاد کر گئے علیہ وآلہ وآلہ پڑھنوالے ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری مقاوہ اے دنیا جڑی خلق تھئیے مقاوہ اے دنیا جڑی خلق تھئیے اے خلق تھئیے اے وچافات مہے تیاری ہے اگر فول تیاری ہے ریڈیو کا سیدہ دا شیر سننواز تھے رسالہ تے ماب ممبر تے بیٹھن مسجد نبوی صحابی موجودن سارا مجمع موجودے مسجد بھری پئیے اچانک رسول فرمندن سیر چاؤ میرے پاس ریکو صحابیو میں اللہ دا رسول کوئی گال کرنا چاہنا سارے ہاں سیر چاہتا رسول انہ دے پاس ریک کے فرمندن میرے سجد آدہ سمر فاتمہ ہے میری جان میرا جگر فاتمہ ہے تھوڑی مرضی ہے تھڑن آرہا ہے میرا شیر تے دیکھو میرا کھرنج تے دیکھو مکین میں لپیاں زندگی ہوئے شیر سنائے رسالت ماب انہ دے پاس ریک فرمندن میری گال سنائے میرے سجد آدہ تھمر فاتمہ ہے میری جان میرا جگر فاتمہ ہے میرا چین میرا سکو میری رات میری شام میرے سہر فاتمہ ہے میری شام میری سہر فاتمہ ہے میں مالک ترو رو کے منگیاں دعاوا میں مالک ترو رو کے منگیاں دعاوا تے مالک چکیتی عطا فاتمہ ہے مالک چکیتی مالک چکیتی مالک چکیتی خوشتہ بیٹھے ہو میرا اللہ تاکو وزدہ رکھی میں حسن حسین دی پاک اممہ دیزہ تشکہ سیدھا پہ پڑھ دا میری سہر میں کو اجر رہی سی اممہ شیر پیا پڑھ دا پہاڑ جلا وزنی شیر میں تاکو پیا سنویں نصر جگور کرائے زکیہ رزیہ چبیہ تبیہ اے دختر نبید اے امہ ابیہ اللہ دی قسم ہے یہ دختر نبیدی امہ ابیہ جڑے ہی سطر کو پچا گئے ہو تو ہڑے ہی کمالے میرا کمال نہیں میں کوتہ اتائے سین دی جڑے پچھلے تُسا پچا گئے ہو تو ہاں کوئی کہیں نہ کہیں دی اتائے میرے پاس ہی کہے زکیہ چبیہ تبیہ اے دختر نبید اے امہ ابیہ اے اوتا ہے رازہ ہدا سییت جنی شان وچ خود علی آنکھ گیا جنی شان وچ خود علی آنکھ گیا نئی وکی آمین عبادت خدا دی نہیں علی پی آدھے علی کل ایمان بل سلے نہیں علی پی آمین عبادت خدا دی قدعی کی تی ہو وے قضافات ملگے نام علی حیدری توسے جیو جن دی تہارت دی گوائی علی جیاں کل ایمان دے وے علیو جن دی پاکیزگی دی گوائی علی جیاں امیر دے وے علی جیاں ایمان دے وے علی پی آدھے نہیں وے خی آمین عبادت خدا دی نہیں وے خی آمین عبادت خدا دی قدعی کی تی ہو وے قضافات مہے علی پی آدھے علی پی آدھے چاہتا دی نہیں وے خی آمین عبادت خدا دی نہیں وے خی آمین عبادت خدا دی نہیں وے خی آمین عبادت خدا دی قدعی کی تی ہو وے قضافات مہے اللہ دے نا آئی ایک کمنٹر زندگی دا میں کچھ آدھے ہو اگلی زندگی تو آدھے اپنی جیویں مرضی گزارنی میں صرف علی جائے کل ایمان اپنی زوجہ دی گواہی نہیں دیتی صرف علی نہیں دیتی صرف اندھی طہارت دی گواہی صرف علی نہیں دیتی صرف علی نہیں دیتی میں نہ سینہ اور گواہی کہیں دیتی ہے اللہ دن آئی میں میرے پاس رہی کہے شہر پیا پڑھ دا گواہ بی بی ایچا اے خود آنکھ گئی ہے حسن دی بلادت نسلحہ تتھائیے آتھ بلانے کر گاہیں دنی زندگی ہوئے والپیا پڑھ دا گواہ بی بی ایچا اے خود آنکھ گئی ہے حسن دی بلادت مسلحہ تتھائیے میں حیران تتھائیے جنانو جیواری حسن دی اثر کی طبی بے مسلحہ تتھائیے حسن دی اثر کی طبی بے مسلحہ تتھائیے عبادت دے بدلے صرف طواد کی تے عبادت دے بدلے صرف طواد کی تے اے منگ دی گئی ہے دعا فہد مہے 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 تاڑی زندگی تیوے تسا جین دے رہا ہوں تسا فست دے رہا ہوں اچھا میرے پاس دیکھو ایک دن مولا علیہ آئے گھار تے بی بی فاطمہ کو بخا رہی غور کر ہے حضرہ تاکو فضائل دیکھ شیر سوماوا بی بی دی عزت دا ساما مولا علیہ فرمیدن فاطمہ آج کوئی شیخ خامن کو دے لے بی بی آدھی یا علیہ آج میرا انار خامن کو دے لے تھاگ گئے ہو تھاگ گئے ہو بندے پیش لے آدھیں ہاں مہربانی چاچا جی اچھا بی مولا فرمایا کہ شیخ خامن کو دے لے بی بی آدھی یا علیہ آج میرا انار خامن کو دے لے مولا کو لون دو دیرم مولا گئے بزار اتھو ایک انار کی دا انار گئے ان کے مولان دے پہنتے رستے جک فقیر مریض پی آئی تے اے تو ہو ہی نہیں سکتا مہ مریض ریکھ کے تے اہلی نالو لاکھ بنجے مولا ہوتا ہی بہ گئے مولا کیا سڑا کی حالی او سا کہ کوئی حالی نہیں آج پنجبہ نے انہیں بکھا پیئے مولا فرمایا کہ شیخ خامن تے دیل ہی او سا کہ ہا مولا فرمایا کیا کھانے او سا کہ مولا انار جاگ دے ہو اچھا ان مولا کو انار تا ہکوائی مولا سوچے آگر انار ایکو کھواما تا سیدہ محروم رہ دیے اگر ایکو نہ کھواما تا میں ایلی ایلی نہیں رہ دا بیٹھے ہو لالے ہو اچھا اتھا ایلی دی سخاوت واد گئی اتھے آگئی ان مولا اتھائی بہ کے انار کھول کے او کو کھوایا چاچا جی وہ تا کھاندھا گیا وہ تا فیٹ ہو گیا وہ دیا بیماریاں شماریاں جاپا صاحب گئی وہ کھڑا ہو گیا مار گیا میری تا بیماری کھتم ہو گئی کیوں نہ ہو گیا جاکو ایلی کھواوے وہ کیمے نہ اٹھے وہ تا تکڑا ہو گیا اچھا اوڑا میرے پاس رہی گئے ایس سیچویشن دا اشیرے سیچویشن صورت حال اے ہے میرے پاس رہی گئے میرے پاس رہی گئے ایمیں مولا اندھرائین دروازے کھولو ان مولا سوچیں دے یا سیدہ میں تو انار منگ سیدے میں کے جواب دیسا دیکھو میرے پاس رہی گئے ایمیں اندھرائین جو کتاب ہا دیئے میں وہ پڑھ دا پیا ایک کتاب میرے سیر تھی بی بی دا بخار لے گیا بی بی سیدہ دا بخار لے گیا بی 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 بیٹھے ہیں یا ایلی آگئے ہو مولا فرمین آتگیاں تی فاطمہ او توادہ انار لفظ انار اجن ایلی دے موے چائی حل کی جائیں مسکراہت بی بی دے چہرے تے آئی مسکراہ کے بی بی آدھی یا ایلی میں کون سارا علمیں میں سب جان دی سوال کبھے کے خوائن دے رہے بی 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 دا بی بی دیا ایلی میں کون سارا علمیں میں سب جان دیا سوال کبھے کے خوائن دے رہے کرم دے نگاہتے خدا نال گاہ لی میرے بھاروچ میں سچے دے رہے میرے بھاروچ میں سچے دے رہے جیکو علم ارشاد فرشاند ہو جیکو علم ارشاد فرشاند ہو ملے انک شاہ خیر ورافات بھائے ملگے نام علی حیدری نارے حیدری نارے حیدری آدم تہوہ ملانگ بابا آئی تا والے اگلے نگی مرے اندیں نارا اہونے مرے سن میں شعر پڑھ دا پیاں تا تود نارے حیدری تیاری کریں لالیا اپنے ہاتھ پکڑ بھائے ایک بہے دیا کمیزہ پکڑ بھائے ایک بہے دے چولے پکڑ بھائے دریج ہاتھ پا بھائے آدم تے ہوا بیٹھے ہیں جننا تے چھ بابا آدم تے ہوا ایک بہے کو دیکھ کیا دے نا سکیڑے سونے ہیں تے سکیڑی سونی جا تے رہنے ہیں تے کتاب دیگا لی دے سکیڑے سونے ہیں آدم تے ہوا تے آواز قدرتائی جبریل ایک دروازہ کھولا تے ایک تخت نظر آیا ایک محل نظر آیا یاکود دا ویچ ایک تخت تخت ایک شہزادی نظر آئی جن دے چیرے تے نور دیا لائٹا نکل دیا تے جنت روشن ہوندے چیرے دے نور نال اُسا کے زرہ ہور اگاؤن ایک ہور محل لے چایا اوہ زمرد دا محل لائی زمرد دا محل ان دے تخت تخت کرسی کرسی دے ایک شہزادہ نظر آیا ایڈا سونا شہزادہ ان دے چیرے دیا نور دیا لائٹا اوہ شہزادی تے شہزادہ دیکھ کیا کریم اللہ اصطادیہ سے جو اصطادے سونے آئے اصطادے تو سونی مخلوق کت کونے اندہ تارف تک کروا اے کونن تے ایڈی سونی جگہ تیران اوہ دے قدرتائی جبریل ہٹون اندہ دے تارف آدم تے ہوا کمیں اللہ آپ کرے سا اوہ دے قدرتائی میڈا سینہ اے میری کنیزے اے میرے عاملی اے جاگتے رسول اے جاگتے علی کمال نارا مارے خیر اے کوئی نو پرابلم اللہ تے کو سلامت اے چاندہ آئیے بولو 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 سخیلال کلندر نہیں اوہ دے طاقت بڑی ہے اوہ جوشش بڑھائی جذباتے چتنا آئی اوہ جڑا کو جا کیا سوا گئے ٹھیک ہے نا جی اے نارا اگلی دفعہ ایو نارا ڈا ہجری چھے سو چونتی ایسوی بروز ہفتہ اے کہے مجلس دا اعلان نوے اے اپنے قصیدے دی تشریح پیا کرے مار صاحب جب پہ صاحب لالے ہو چاچے ہو بابے ہو ترکڑے تھی بھائے دا ہجری چھے سو چونتی ایسوی بروز ہفتہ ستارہ مارچ اٹھارہ زل حاج پاڑی توجہ میں کوئی نہیں لگ دی لے تھا تُسے ان چھوپ کر کے نا بابو تا کوئی تاریخ آئی تا کئی نہیں دے سامنی اٹھارہ زل حاج مکے دا حاج سوالاک حاجی رڈیاں رڈیاں سیر منے ہوئے جنہاں دے کاد وڈے ہو منہاں دے سیری وڈے ہو جرنیٹر توجہ ہے سمجھ آئے گی سمجھ آئے گی اچھا والے تروٹوے سکھاتا اچھا ہی تھا ہی میں کھڑا رہا سا دا ہجری چھے سو چونتی ایسوی بروز ہفتہ ستارہ مارچ اٹھارہ زل حاج مکے دا حاج سوالاک حاجی سیر منے ہوئے چٹیل میدان نبی ٹورپہ حاجیاں کو نال لے کے مکے تو مدینہ لے راہ تے توجہ میرے پاس ہے مدینہ لے راہ تے اگو آگئی ہے ایک وادی وادی دا نام ہے غدیر مرضیہ لے ہو اے غدیر جڑا مضمونے یہ تاریخ تا کو آئی تا کہنے لسائیوں سے جہ کہنے یاد ہے تا اٹھے کے میں کونسے میں فلانا ذاکر دا سگی آئی اے تاریخ نیجل بلاگا تو پڑی ہوئی اے ساری ہسٹری اُس وادی دا نام ہے غدیر نبیہ کے سیلیمان رک اے جڑے مہندے پر انہوں کو واپس بولا سیلیمان اچھی جاہتے چاڑے کیا دے اللہ لے ہو حاجی ہو نمازی ہو والو تو اٹھے نال نبیہ کئی بڑیہ ہے مگل کرنی ہے اے سارے ہٹھائے اٹھتا دے دیو روز اٹھا انہوں نے لکنی دے پلاان انہوں نے نبیہ سارے پلاان لہا کے ایک پلاان اٹھے بیا پلاان اٹھے بیا اٹھے بیا اٹھے بیا اٹھے بیا نبیہ آپ پلاانا نے ممبر تے آگئے اپنے نال کھڑایا جیڑی نبیہ گال کی تیہ سنواوا کیتا نبیہ دے سلطان ایک اعلان کم والے میدان علیہ کل امار کی تا نبیہ دے سلطان ایک اعلان کم والے میدان علیہ کل امار کی تا نبیہ دے سلطان ایک اعلان کم والے میدان علیہ کل امار کی تا نبیہ دے سلطان ایک اعلان کم والے میدان علیہ کل امار کی تا نبیہ دے سلطان ایک اعلان کم والے میدان بندہ خدیر کبرستان جو پڑے مردے اٹھے کے بولن لگوے میدان تو سطح جیندے جاگ دیو رسول فرمایا جینا جینا میں مولا ہوں دا ہوں دا علیہ مولا نبیہ دے اعلان سن کے بندے بندے حل گئے ایک بیکوور کا مارن لگ گئے خلب لی مچ گئی ایک بند گئی او مرگیوں سے دہدے کھڑے ہیں رسول اچھی جاتے لے کے فرمن نہ ہو بے کوئی حیران تے پرشان میں آکے آہے یزدہان علیہ کل امار ہو بے کوئی حیران تے پرشان میں آکے آہے یزدہان آن علیہ کل امار ہو بے کوئی حیران تے پرشان میں آکے آہے یزدہان آن علیہ کل امار بادی غدیر وچ ڈسے انبیہ بادی غدیر وچ ڈسے انبیہ سر چوائے بادی غدیر وچ ڈسے انبیہ مولا تو ستارے اندازتو علیہ مولا تو ستارے اندازتو علیہ اللہ وچ ڈسے انبیر اندازتو علیہ ہم اندازتو علیہ کل امار ہم اندازتو علیہ کل امار آدھے اندازتو علیہ کل امار بولو بولو علیہ کل امار موسیقی 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 جیتی روڑ دو لے گیا کچی روڑ کچی روڑ وہی آلی تھاک گئے نی وہ میں نے مولے یلی آوی آ اینہ مومنک تو نارے لماوی آ وہ تھاک گئے نی میرا مرشد علی آت بلاندگر کے حیدری میں ہا کرا تا میرے سوری اپڑے او کی بھی بید آکر ہا کرے سن بید ریس کرے سن لیکن میرے اپڑے سوری اپڑے دیکھ لو اپنا سورو بیٹھے ہو ٹور گئے ہو بھٹی مرہوم میرا ڈالا اُساد انہ دا کسید آئی نا میرے مولا ایلی دا اے مہتاج زمانہ سان سی فر تو زاکر ہوا ہی پڑھ دے آنے لے نمیہ سترہ پیا پڑھ دا ایک تا کول نبی ہے اے دو جی اللہ محلی گلے 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 چاچا تیرے زمانے دی شائع پیا پڑتا بابیو تنسا تا سیر چاؤ دشمن مالا علی دا ستان دوز خان دا بھلے تاوی دمیزاد تاوی دمیزاد تاوی دمیزاد موسافرا داوو تیا وطنو پوbreak تیارے تے شبیر 건 سوار نیکار چھوڑی تے عباس دیم مہ 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 تھا گئے ہو حسین دے سوار نیکار چھوڑی تے عباس مہ 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 رہے واپور دے کونچ توں آخر توڑی اور رئی زینب مولا چارے وجہ کیڑی آئی رئی لب دی پیکیاں گلیاں ویچوں کوئی مادہ رشتہ میں تا موسم دی شائع سور کی تی میں تا موسم دا مضمون شروع کی تی سفر چل ایلی دیا دیا چلو اگر ہی بنتے تاک رومر نہیں آیا تھوڑے بندے رننے ہو شاید درد نہ آیا اس لیکن سوکھا نہیں شبیر وطن اٹھونا کونین دیا شہدادیاں سوکھا نہیں وطن بڑے پیارے ہوں وطن دی قدر بے وطنہ تو پچھی کرو اللہ دی کہ سمی وطن بڑے پیارے ہوں میں پیادا گھنٹے ایک شبیر کچھاوے دی تھوڑی مرضی ہے تے کھڑا دے دے بیڑ بیڑ کو آن دا سیادہ دے گال کھڑا دے کھڑا دے گال تے کھڑا دے کھڑا دے بس ہو گئی نہ مکان سارے لال کے آئے چکرے سو مکان ہو ایسے ایک جملہ سنو مساہدہ میرے پاس رکھے اے دساؤ حسین جو دربار گئے حسین ولید دے دربار حسین جو گئے حسین کیا آرام نلبہ گئی حسین ایلیدیاں دیاں تھوڑی مرضی ہے یار آرام نال بہ گئی ہو سن بس سو نہیں کوئی نال آرام نال بی بی آرام نال چین نال نہیں بیٹھیاں دروازے تے کھڑیاں حسین اندرائن انہاں سونے جملہ مساہدہ بی بی آدھئے کیوں سڑے آنے سیادہ دے نہیں ٹکل دے دے سیادہ دے نہیں ٹکل دے دے ایک رات دے محلت مانگایاں غیرت مد بھرا دی غیرت مد بھینہ دی جیڑے نہیں ٹکل دے دے ایک رات دے منت کیوں چاہیے اللہ جانے یار تو سکت کیوے مسائب سنو دیو اس تو وڑا مسائب کوئی نہیں بی بی آدھئے ایک رات دے منت کیوں چاہیے سیادہ دے کنا سجنہ کو مرنے کنا رشتہ دارہ کو مرنے تُسا تشاید والا سو میں غریب ولنا کوئی نہیں زندگی ہوئے تاڑی اللہ بھی ہتا کوئی اس تاڑی میں غریب ولنا کوئی نہیں یا بی بی زینب دیکھے میرے ایک پیسے پانج منٹ دکھا ہے بی بی زینب دیکھے تو عباس رونا نظر آئے بی بی عدی غازی کہہ روایا ہی سر جھکا کے عادے بھیرا تو پوچھ بی بی عدی حسین میرے عباس کو روایا ہی سیادہ دے میں تا نہیں روایا عباس کیوں رونے سر جھکا کے عادے سردار زادی اج بھرے دربار اج تیرے بھیرا نال اچھا بولینے رائن میں تلوار نیاں میں چکڑی ہے میں کو سردار لڑن نہیں دیتا عباس ماتم کر کے عادے میں جیندہ ہوں کوئی میرے سردار نال اچھا بولے عباس آدے میں عباس نے جمن دا کیڑا فائدہ دی بی عدی حسین ساری گلدہ سا میرے پاس حریف ہے حسین آدے ناؤ میرے نال حسین بھین کو گھن کے عباس کو گھن کے ایک علیہ دا حجرے چائن سیدہ دے زینب بین یزید میرے نانے دے دین دا دشمن میرے نانے دا دین نہیں بچ دا انگل سونے جملہ مسائب دا بی بی عدی حسین کی میں بچ دائی سیدہ دے میں بچا تا دین نہیں بچ دا دین بچے تا میں نہیں بچ دا آخر بھین آئی تے بھینی دے دل نازے کونن بی بی رو کہ عادی حسین کو ہی ترکیب کار تُو ہی بچ پوے دین ہی بچ پوے سیدہ دے میں کو تُو بچا سک دیئے بی بی عدی حکم کار ویر میں کی میں بچے سا سیدہ دے دو محاضن دی جنگ ہکتے تُو لڑ سیں ہکتے میں لڑ سا جلدی دنال ایلی دی دی اٹھے کیا دی حسین ویر جیڑا اوکھا محاضی بھین دے زمیں لا سیدہ دے بازاریں چونجنا پوسیا شرابی نال بولنا پوسیا بی بی رو کیا دی حسین میں ہی ہو جہیں جنگ کرے سا شام دیا دیوارہ تے تیری فتح دے نشان لا کے نام ہاں میں زہرادہ کھیر نہیں پیتا موگ گئی میڈی مجلس موگ گئی میڈی مجلس اچھا حسین دو محاضن دی جنگے ہاں میری بھین دو محاضن دی جنگے سیدہ دے زینب بھین دو محاضن دے ہکتے تین لڑنے ہکتے میں لڑنے آ فوج ونڈو بھین برا فوج ونڈیے سیدہ دے اکبر میڈو بی بی آدیے ویویر سجاد میڈا تھاڑی مردی سیدہ دے کاسم میڈا بی بی آدیے اجڑی کبرہ میڈی سیدہ دے غازی میڈا بی بی آدیے ویویر رکیہ میڈی سیدہ دے اسگر میڈا بی بی آدیے ویویر سکینہ میڈی خطر بس ایک ویڈ سنو ممبر چھوڑا تیاری ہی مضمون ایج کل دا سیدہ دے ابباس کاغس کلم دا بات چاہ ابباس لکھ ابباس لکھے نصر من اللہ وفت ہون قریب سیدہ دے کو مٹا اندی جگہ تلک انہ لیلہ اے وینہ ابباس میں لڑنے نہیں پیا ویندہ ابباس بنو آشم دے جوانہ دے نام لکھ ابباس اٹھارہ جوانہ دے نام لکھے سیدہ دے ابباس ہون لکھ لیکن میرے پاس ریکھ سفارش نہیں کرنی بولنا نہیں ابباس لکھن شروع کیتا ہے سیدہ دے لکھ زینب بنت علیہ سیرہ شام ابباس دے ہاتھ کم مل سیدہ دے ابباس تیرا میرا وعد ہے بولنا نہیں اللہ جانے ابباس کی میں لکھی آئے سیدہ دے ہون لکھ کل سوم بنت علیہ سیرہ شام انہ ابباس رہ نہیں سگیا کاغذ کلم دھوا زمین تے رکھے غازی ہاتھ جوڑ کیا دے جھوڑے ہاتھ وے ایک جان میں دے یہ دو نہ نہ کتا مولا تُس ہی نے تے ہاتھ مار سکتا ہے ایک جان میں دے یہ دو نہ کتا مولا سفر ہوں دل بہو آنکھے نہ پھیڑی کو تُس ہا تھک گئے ہو ایلید یادیاں نہیں تھکیاں سیدہ ابباس حسیند پاس نے کیا دے جے کوئی مجبوری بان گئی ہے ہی تا میڈی بھیڑ حاضر ہے میڈی سردہ نارزادی نہ پا دیوں کے جنہ ماتم کرنے ابباس اندر گیا ہے رکیہ کنہ لاکے ہاتھ جوڑ کے غازیاں دے میں نو کرتے دے پتراندہ اے نو کرتے لیاں دیاں دی مقباس کتا دے چاہ اے نیسی چاہ چاردہ دیاں اے نیسی چاہ بانگوانی زفاندہ دیاں موسیقی